میں ہوں عبدالستار اور آج میں ایک میرے بہت پیارے دوست ہیں بزنسمن ہیں اور بہت کامیاب بزنسمن ہیں انہوں نے تقریباً دو تین کروڑ کی پروپرڈی بھی بنائی ہے اور دو تین بزنس اٹ اٹ اٹائم اکٹھے کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا کام بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی بہت بڑی بڑی شاپس ہیں تو ماشاءاللہ شکر الحمدللہ بہت زندگی میں کامیاب زندگی ہے جو انہیں گزار رہے ہیں تو زندگی میں انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں تو ان کا میں نے ہاتھ اس لیے چوز کی ہے کہ وہ لوگ جو شروع میں بڑی غربت کی زندگی گزارتے ہیں جو بلکل زیرو سے سٹارڈ دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے یہ ایک بڑا زبردست ان کو حوصلہ ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا وہ لوگ جو شروع میں بہت غربت کی زندگی گزارتے ہیں اور وہ زندگی سے بڑے مایوس ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں آئندہ آگے اللہ تعالی ہمیں زیادہ نوازے گا یا نہیں نوازے گا ہم زندگی میں زیادہ کامیاب رہیں گے نہیں رہیں گے آیا ہمارے پاس دولت آئے گی یا نہیں آئے گی تو ان کے لیے یہ ایک بڑا زبردست ہاتھ ہے تو اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا خاص طور پر وہ فرینڈز جو پامسٹری سیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے شروع سے دیکھیں آخر تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پامسٹری کے بارے میں بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا ان کا میں نے انگوٹھے کا جو پہلا پور دیکھے تو وہ بلکل اسی طرح جیسے میں بتاتا ہوں گول سا اس طرح کا لو تھڑا سا وہ ہے اور یہ پہلا پور چھوٹا ہے اس طرح کا تو جب انگوٹھے کا پہلا پور گول سا ہو یعنی کہ یہ شیپ ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے غصے کے تیز ہوتے ہیں غصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کے اندر یہ انگوٹھے والا فالٹ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی اس غصے والی طبیعت پہ قابو پائے یہ خموش اختیار کرتے ہیں اور بڑا زبردست کنٹرول ہے انہیں اپنے غصے پر وہ ان کی یہ جو برین لائن ہے یہ بڑی ان کی شارم میں نے دیکھی ہے بڑی گہری لائن ہے تو جب آپ کی برین لائن بڑی مضبوط ہوتی ہے دل کی لائن آپ کی بڑی مضبوط ہوتی ہے تو آپ اپنی نیکٹیو چیزوں پر جو آپ کی شخصیت پر منفی چیزیں ہوتی ہیں سرانداز ان پر آپ کنٹرول پا سکتے ہیں قابو پا سکتے ہیں غصہ جو ہے وہ انسان کو بلکل ناکامیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں دماغ کی انکھیر جو ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں وہ آپ کی اس طرح ایک بلکل سٹیٹ ہونی چاہیے اس طرح اگر ہوگی تو پھر آپ زیادہ جو ہے وہ زبردست ہوں گے ان کی دماغ کی لائن بہت گہری اور مضبوط ہے جس کی وجہ سے اپنی ان کی ذات کے اندر جو منفی چیزیں ہیں نیکٹیو چیزیں ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں تو انگوٹھا ان کا پہلا اور جو ہے وہ تھوڑا سا بلکل ابرا ہوئے ہیں وہ جیسے میں بتاتا ہوں کہ انسان کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا اس طرح کے اس شیپ کے لیکن یہ اپنی دماغی سلاحیتوں کی وجہ سے اپنے پاورفل برین کی وجہ سے اپنے غصے پر بھی کنٹرول کرتے ہیں اور ایک بہترین کامیاب بزنس مین کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ثابت بھی کی ہے باقی ان کا جوپیٹر بہت زبردست تیش سن فنگر ان کی بہت یہ مرکری فنگر ہے یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن پہلے لیول تک آ جاتی ہے یہاں تک تو یہ ان کی اچھے بزنس سکل کو ظاہر کرتی ہے اچھے کمیونکیشن کو ثابت کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی باتوں سے امپریس کر سکتے ہیں ایک اچھے بزنس مین کی یہ سب سے پہلی خوبی یہ ہی ہوتی ہے کہ اس میں جھجگنی ہوتی وہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ چیز اس کے بزنس میں کامیابی کی جو پہلی زمانت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر گفتگو کا سکل ہونا چاہیے آپ اچھی کر گفتگو کر سکتے ہیں اپنی بات دوسروں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں تو آپ اپنی پروڈیکس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سیل کر سکتے ہیں اور بزنس مین کے لیے یہ چھوٹی فنگر کا یہاں تک ہونا یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہونا یہ جتنی بڑی ہوگی اتنا اچھا ہوگا اتنا وہ بزنس مین اچھا ہوگا جوپیٹر فنگر آپ کی بڑی ہوگی تو اللہ تعالی آپ کو کوئی عزت بھی دے گا اور آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہوں گی اور یہ سن فنگر بڑی ہوگی تو اللہ تعالی آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا اگر یہ یہاں تک بڑی آتی ہے تو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی آرڈ بھی ہوتا ہے آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور باقی میں نے ان کے سارے عبار دیکھی ہیں ان کا جوپٹر بہت عبرا ہوئے ہے سیٹرن عبرا ہوئے ہے سن جو ہے وہ بڑا زبردست ہے اور سن پہ یہاں پہ ان کو ایک شورت کی لائن بھی ملی ہوئی ہے اور بڑی گیری اکیلی لائن ہے اور اس میں سے ایک شاخ نکلی ہے جو بدھ کے عبار کی طرف جا رہی ہے تو یہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی سن فنگر ہو اور اس میں سے پھر ایک لائن یہ بدھ کی طرف چلی جائے تو یہ آپ کو کروڑوں پتی عربوں پتی بنا دیتی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کروڑوں عربوں رپے کے مالک ہیں حالانکہ شروع کی زندگی میں جو انہیں والدین کی طرف سے جو حالات ملے وہ بڑی انہیں غربت میں ملے شروع کا یہاں تک بھی ٹائم انہیں پندرہ بیس سال یہاں پہ کٹس ہیں تو یہ تھوڑا پرابلم میں گزرہ ہے لیکن جو یہ آگے بڑے ہیں بیس پچیس سال پر یہاں پر ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ زندگی کی لکیر سے نکل رہی ہے تو ایسے لوگ سیلف میٹ ہوتے ہیں اپنی قسمت کو خود بناتے ہیں خود کوئی ان کو کہیں سے سپورٹ نہیں مل دی بہت محنت کرتے ہیں بہت سٹرگل ہوتی ہیں لوگوں کی زندگی میں اور پھر اب بلاخر کامیاب ہوتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت دل بھی دی ہے بہترین زندگی بھی دی ہے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغی سلائیتیں بھی دی گئے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کو ایک اچھی شورت کی لائن بھی ملیا اور اس کی ایک شاہد پھر بدھ کی طرف بھی جا رہی ہے تو یہاں پر انہوں نے یہ جب خوبصورت کمبینیشن ملے تو پینتیس چالیس کے بعد ان کو زندگی میں صحیح کامیابیاں پینتیس سے چالیس سال کے عمر میں ملنی شروع ہوئی ہیں پہلے بلکل انہوں نے کسی دکان پہ ایزا سیلز بین انہوں نے کام شروع کیا آپ خود اندازہ لگائے ہیں اور اس وقت ان کے نیچے کمز کم پندرہ بیس لوگ ان کے نیچے کام کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں تو آپ بلکل چھوٹے پہ مانے سے چھوٹے پہ مانے پہ بھی کام شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکر ڈالتے ہیں اور یہ اس طرح کی لائنیں ہونی چاہیے باقی آپ ان کے رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں گے تو رائٹ ہینڈ ان کا لیفٹ ہینڈ سے زیادہ خوبصورت اس میں لائنیں ہیں اور جب لیفٹ کے بجائے رائٹ پہ آپ کو زیادہ خوبصورت لائنیں اچھی حالت میں نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو والدین کی طرف سے حالات ملے تھے اس نے ان حالات کا بڑا اچھے طریقے سے مقابلہ کی ہے بلکہ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے زبردست میند کی وجہ سے زندگی میں بڑی ترقی بھی کی ہے تو باقی یہ ہے کہ ان کا انگوٹھا ماشاءاللہ مضبوط ہے پاور فل ہے تھوڑی سی ویل پاور کی کمی ہے غصہ زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ کامیاب زندگی گزاریں گے زندگی کی لائنٹ آپ اس طرح سے ہو کے ایسے پوری گلائی میں اس طرف آئے تو آپ کو زندگی کی ساری خوشیاں ملیں گی سب خوشیاں ملیں گی روپیا پیسہ بینک بیلنس پراپرڈی سب کچھ آپ کو ملے گا ان کے حال میں یہ تینوں بریسلٹ بلکل کمپلیٹ ہیں تو یہ عزت دولت شورت کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ لمبی عمر کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور یہ آپ کو پراپرڈی کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا مکان بنائیں گے کہ نہیں بنا پائیں گے اگر آپ کے پاس یہ تین بریسلٹ ہیں تو آپ اپنا مکان بھی بنائیں گے بلکہ پراپرڈی بھی بنائیں گے پراپرڈی خریدیں گے بھی تو ان کی زندگی کی لائن ماشاءاللہ بہت زبردست گلائی میں ہیں اور یہاں پر یہ اولاد کی لائنیں بڑی واضح ہیں ان کی اللہ تعالی نے ان کو دو بیٹے دے دیئے ہیں اور آگے اللہ تعالی ان کو اور بیٹے بھی دے گا تقریباً دو سے تین بچے ان کو مل سکتے ہیں یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں دماغی اصلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی شخصیت میں جتنی بھی خامیاں تھیں ان کو بہتر کیے دل کی لائن ان کی بہت اچھی ہے قسمت کی لائن بڑی زبردست ہے اور روپیا پیسہ خوب کمائیں گے اور یہ زندگی کی لائن سے جوپیٹر پہ دو لائنیں جا رہی ہیں تو جوپیٹر عزت مقام مرتبہ انسان کو دلاتے ہیں تو ان کو زندگی میں بہت عزت مل ہوئی ہے بہت لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور شہر میں ان کی بڑی زیادہ رسپیکٹ ہے ان کا ایک نام ہے فیمس آدمی ہے تو جوپیٹر پہ دو گہری لائنیں جوپیٹر پہ جاننا زندگی کی لائن سے نکل کے یہ بتاتا ہے کہ ان کو زندگی میں کوئی بہت بلند مرتبہ مقام عزت والا ضرور ملے گا اور وہ اللہ تعالی نے ان کو دیا ہوئے باقی کچھ لائنوں نے کٹے ہیں یہاں پر ایک راہو لائنیں کٹے ہیں ایک درز کٹے ہیں تو یہ تھوڑی بہت دو تین مسئلے ان کی زندگی میں بہت بڑے آئیں گے جن کے وجہ سے ان کی زندگی تھوڑی بہت ڈسٹرب ہوگی لیکن قسمت خراب نہیں ہوگی قسمت کی لائن بڑی زبردست ہے اسی طرح آپ ان کی جو شورت کی لائن ہیں وہاں پہ دیکھیں ایک لائن ان کا نالج کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پاس اچھا خاصا نالج ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ٹرائینگل بن رہی ہے اچھا دماغ کی لائن پہ یہاں پہ بھی ٹرائینگل بن رہی ہے تو یہ جب دماغ کی لائن پہ ٹرائینگل بنے تو آپ اچھی خاصی پروپرڈی بناتی ہیں اور انہوں نے واقعہ بہت پروپرڈی بنائی ہے اور یہ ٹرائینگل آپ کو اچھا خاصا روپیہ پیسہ دلواتی ہے یاد رکھیں یہ اس کو سمجھ لیں یہاں پہ ٹرائینگل کا ہونا یہ آپ کو اپنا مکان روپیہ پیسہ بینک بیلس آپ کو درور دلواتا ہے اور جب آپ کو یہ یوں قسمت کی لکیر اتنی بڑی مل جائے اور یہاں پر یہ شورت کی لائن مل جائے اور یہاں پر بھی ایک ٹرائینگل بنے تو پھر آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا جب آپ کو یہ دو لائنیں مل جائیں جوپیٹر پہ قسمت کی لائن مل جائے یہاں پر سن لائن آپ کو بڑی سی مل جائے اور یہاں پر ٹرائینگل بنے تو زبردست آپ زندگی گزاریں گے زبردست دولت کمائیں گے روپیہ پیسہ کمائیں گے یہاں پر ان کا خطے بزنس بھی شو ہو رہے ہیں اور یہ ٹرائی انگل بھی بن رہی ہے یہ ٹرائی انگل آپ کو مل جاتی ہے اگر اتنی بڑی ہے تو یہ آپ کو کروڑوں اربوں روپے کا بینک بیلنس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی میں آپ پروپرٹی بھی بناتی ہیں بینک بیلنس بھی بناتی ہیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں یہ ہیلنگ سکوالٹی کو ظاہر کرتی ہیں کہ دکھ انسانوں کی خدمت کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے بڑا خدا ترس ہوتا ہے گفتگو بڑی پیاری کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی ہیلپ کرنا ان لوگوں کی ڈیچر ہوتی ہے یہاں پر جن کی تین چار لائنیں جن کی ہوتی ہیں اور یہ ایسے لوگ بزنس مین بھی ہوتے ہیں اور بڑے کمال کے بزنس مین ہوتے ہیں اور بزنس میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں منیٹرائی انگل بھی ان کے آدمیں بننی ہوئی ہے تو روپیہ پیسہ ان کو ضرور ملے گا اچھا خاصا بینک بیلس بنائیں گے باقی ان کی جو شادی کی لائن ہے شروع میں ان کی کو یہ ایک عد منگنی ہوئی ہے وہ ختم ہوئی ہے یہاں پہ چھوٹا سا سائن میں نے دیکھا تھا تو بارال آگے ان کی بڑی زبردست خوبصورت شادی کی لائن ہے دونوں ہاتھوں میں تو شادی یہ ایک ہی کریں گے ان کی ماشاءاللہ پڑی لکھی وائف ہے اور وہ ان کو بزنس کے سلطے میں بھی ان کی ہیلپ کرتی ہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں اور یہی لائن پھر ان کی یہ یہاں سے اگر زندگی کی لائن سے کوئی لائن نکل کے یہاں سے نکلے اس کو ہم گارڈین اینجل لائن بولتے ہیں تو جب یہ یہاں سے نکلے اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے زندگی کے تو یہ وائف کی لائن بھی ہوتی ہے یہ جو گارڈین اینجل لائن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک اچھا جیون ساتھی ملے گا جو ان کا قدم قدم پر ان کا دکھ دردگا ساتھی ہوگا ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ہیلپ کرے گا ان کی سپورٹ کرے گا تو ان کو ایک اچھی بیوی ملیے اور جب انسان کو اچھی بیوی مل جائے تو پھر انسان بہت زیادہ ترقی کرتا اور بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اصل میں کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے اس کی ایک اچھی بیوی کا آت ہوتا ہے تو جب آپ کو ایک اچھی بیوی مل جاتی ہے تو پھر آپ کو کامیابیوں سے کوئی نہیں روک سکتا تو میری دعایں ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی آپس میں پیار محبت آپ کا بڑھائی جتنے بھی پیر ہیں جو بھی میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں آپس میں پیار محبت ہوگا تو آپ کے بس دولت بھی آئے گی پیسہ بھی آئے گا اللہ آپ کو عزت بھی دے گا لیکن اگر آپ آپس میں لڑتے رہیں گے چھوڑی چھوڑی باتوں کو لے کے لڑیں گے اور اپنا گھر تباہ کر لیں گے تو اس تباہی کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے تو انسان اللہ تعالی اسی کو کامیاب کرتا ہے جو بڑے دل بلا ہوتا ہے اور جو چھوڑی چھوڑی باتوں کو اگنور کرتا ہے میہ بی 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 ایک دوسری کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں تو یہ رشتہ بہت مضبوط ہو سکتا ہے اس رشتے سے کچھا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے اور اس رشتے سے مضبوط رشتہ بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے تو اس رشتے کو کچھا نہ بنائیں کچھا یہ بہت زیادہ کچھا ہے صرف تین لفظ ہیں وہ بول دیا تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کی مضبوطی پر آئیں تو یہ آپ کی روح اور آپ کا جسم ہوتا ہے آپ کی جو وائف ہوتی ہے اور آپ کا جو ہس بینڈ ہوتا ہے وہ آپ کی روح اور آپ کا جسم ہوتا ہے تو یہ اتنا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے تو آپ اس رشتے کو اتنا ہی مضبوط بنائیں اور انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے کامیابیاں دے اور بھرپور آپ زندگی گزارے امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکر پر کلک کریں گے تو ساتھ آل پر بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن اس وقت ملے گا جب آپ بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو ساتھ آل پر بھی کلک کریں گے لیکن بیل آئیکن کا بھی آپشن اس وقت آئے گا جب آپ سبسکرائب یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سرخ رنگ کا بٹن ہے اور اس پر سبسکرائب لکھا ہوئے اس پر کلک کریں گے تو وہ بلیک ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دی ہے وہ جیسے بلیک ہوگا ساتھ آل کا آپشن لکھائے گا تو آپ نے آل پر بھی کلک کریں تو میرا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ جو بھی میں اچھی ویڈیو بناوں گا سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو بہت شکریہ جناب آپ کا جن فرینڈ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے یہ میں نے اپنا ورس اپ نمبر دیا ہوئے آپ اپنی مجھے اوریجنل ڈیٹا آف برت بیجیں اپنے دونوں ہاتھوں کی پکچر بیجیں رائٹ ہینڈ کی اور لیفٹ ہینڈ کی اوریجنل ڈیٹا آف بیجیں گے تو آپ کا ذائچہ بھی میں بناوں گا تو بہت مناسب سی میری فیس ہے فیس میں لیتا ہوں لیکن تھوڑی بہت لیتا ہوں زیادہ نہیں لیتا ہوں آپ ایزی لی اس کو پی کر سکیں گے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سمانی